موسیقی 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 اروڑا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دوستو آپ اچھے ہوں گے بگوان کی کرپہ سے اناند مہی رہے ہوگے اور خوشی سے دیوالی منائی ہوگی اکیلے اکیلے مٹھیائی کھائی ہوگی میرے کو کسی نے مٹھیائی نہیں بھیجی ہے اور آج ہم ویڈیو لے کے آیا ہوں آئی ڈی بی آئی بینک کی سٹرائک کے بارے میں آل انڈیا سٹرائک 5 نومبر 5 نومبر کو پورے دیش بھار میں نیشن وائڈ سٹرائک تھی آئی ڈی بی آئی بینک میں یہ آپ سب ہی کو پتا ہے اور اس کے پہلے میں ویڈیو ڈال چکا ہوں اور آئی بی اے آل انڈیا بینک امپلائز ایسوسیشن نے سولیڈیرٹی کے لیے وفاداری کے لیے دوستی کے لیے آئی ڈی بی آئی بینک کو سپورٹ کرنے کے لیے نیشن وائڈ سٹرائک کی سرکال دی تھی سب ہی بینک میں جہاں بھی آئی بی اے کا ہولڈ ہے امپلائز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پانچ نومبر کو سٹرائک آئی ڈی بی آئی بینک کی فیور میں کری جائے تاکہ جو آئی ڈی بی آئی بینک کی جینوین ڈیمانڈز ہیں ورکمنٹ سٹاف کی ریکروٹمنٹ ہے آور سورسنگ کو سٹاپ کرنا ہے اور بینک کمپلائز کو نیشنلائز بینک کے ایڈ پار لے کر آنا ہے اور بھی کئی ڈیمانڈز تھی اور سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی جو ورکمنٹ سٹاف کی ریکروٹمنٹ ہے پچھلے بیس سالوں میں نہیں ہوئی ہے اٹھارہ کلرک برتی کی گئے ہیں دس سالوں میں وہ بھی کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر جو ایمپلائی کسی کی ڈیمانڈز ہوگی ہے تو اس کے بچے کو رکھا گیا ہے ایس پر رول تو اٹھارہ کلرکوں کی ایٹین ایمپلائیز ایٹین ورکمنٹ سٹاف ریکروٹر ان ٹین ایئرز تو آئی ڈی بی آئی بینک کی جو بہت جنیون ڈیمانڈ تھی اس کے لیے پانچ نومبر کی سٹرائک تھی اس کو ڈیپر کر دیا گیا ہے دیئر ویل بی نو سٹرائک آن فیفت نومبر ان اینی بینک کیوں سٹرائک کو ڈیپر کر دیا گیا ہے کیونکہ منیجمنٹ نے آئی ڈی بی آئی بینک کی منیجمنٹ نے یونین کو ایشونس دیا ہے کہ ویدن سکسٹی ڈیز ساٹھ دن کے اندر اندر ورکمنٹ سٹافی ریکروٹمنٹ کر لی جائے گی ساٹھ دن کے اندر ان کو دکھا دیا جائے گا کہ کلیریکل سٹاف بینک کے اندر جوائن کر جائے گا اس ایشورنس کی اوپر اس آشواشن کی اوپر اس یقین کی اوپر انہوں نے پانچ نومبر کی سٹرائک کو ڈیپر کر دیا گیا ہے اگر منیجمنٹ کسی طرح کا دھوکہ دیتی ہے یا کسی طرح کی ہڈ وینکنگ کرتی ہے تو یونین پھر تیار ہے اور سٹرائک کی کال پھر دسمبر کے مہینے میں دے دی جائے گی اور اے آئی بی ای اے اور سبھی بینک یونین ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو ساٹھ دن کے اندر اندر دو مہینے کے اندر اندر ورکمنٹ سٹاف ریکروٹ ہو جائے گا اور آئی ڈی بی آئی بینک کی جو پوزیشن ہے جو پرابلم ہے لیڈ سٹنگ بند ہو جائے گی مجھے آشا ہے اور اس لیے جو آرڈ سورسنگ کو بھی سٹاپ کیا جائے گا آرڈ سورسنگ کو بند کر دیا جائے گا اور سٹاف سے کام لیا جائے اور ورکمنٹ سٹاف کی برتی کری جائے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پانچ نومبر میں پورے دیش بھر میں بینک بند ہونے تھے تو یہ گھٹنا گھٹنے سے پہلے ہی منیجمنٹ کو صد بدھی بگوان نے بخش دی ہے تو اچھی بدھی بگوان بخش دیتا ہے تو سارے سٹاف اپنے سیلری کٹوانے سے بھی بچ گئے اور کسٹمر جو پریشان ہونے تھے جو ڈیپوزیٹر نے پریشان ہونا تھا وہ بھی بچ گیا ہے اور دیش کا جو امیج خراب ہوتا ہے سٹرائک ہونے سے جو فارن کے ٹورسٹ آتی ہیں وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ یہاں بینک بھی بند ہے بسیں بھی بند ہیں ریل بھی بند ہے تو سبھی طرح کے ہسپیٹل بھی بند ہیں تو سبھی طرح روج سٹرائک ہوتی ہے روج ارتال ہوتی ہے روج ٹریفک جام ہوتے ہیں روج چوریاں ہوتی ہیں روج چھوڑے باجی ہوتی ہے وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تو اسی چلیف دیش کا امیج خراب ہونے سے بھی بچ گیا ہے تو اتنی سی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ویڈس ایپ پر فیس بک پر انسٹاگرام پر اپنے دوستوں مطروں کے ساتھ تب ہی کے ساتھ کہ سب ہی کو میسیج پہنچ جائے کہ سٹرائی کینسل کر دی گئی ہے بینک کھلے رہیں گے پانچ نومبر کو سب ہی کو یہ میسیج دے دو اور لال رنگ کا سبسکرائیب کا جو بٹن ہے اسے جرور دبائیں اسے دبانے سے آپ روڑا سلوشن چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا شکریہ ویڈیو ڈالوں گا